منڈے کے دن جب جسٹس جلانی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تو انہوں نے معذرت کر لی تو میں نے کہا بس بھی اب تو کم ہو گئے اور سوہ موٹرس لے دی اب آج جو میں نے دیکھا ہے کاروائی ایک ایک لفظ میں نے خود پڑے عرصے بعد میں نے ٹیلیویئن لگا کر ریپورٹر کے انہماک کے ساتھ اس کو سنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ پیغامات دی ہیں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کچھ پیغامات دیے ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نمبر ون انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام لوگ یعنی ان میں سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی میں کہتا ہوں غالب کا وہ شیر ہے نا سادگی اور پرکاری انہوں نے سادگی اور پرکاری میں اتنی ڈیپ باتیں کر دی ہیں کہ وہ حقہ بقہ یعنی ابھی لوگوں کو انہیں ڈیکوڈ کرتے کرتے نا ایک دو دن جائیں یہ بھی ایک طرح کا سائفرانہ گفتگو ہے سر بہت سائفرانہ گفتگو ہے میں تو حیران و پریشان ہو گیا میں سمجھتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ کوئی ایسی عدالتی زبان مغرہ میں استعمال کریں گے کہ شاید آدھی مجھے سمجھ نہیں آئے گی اور میں آمر سعید اپاسی کو بلا کے اپنے بیرو جیف کو بیچارے کو جو میں پوچھوں گا کہ بھائی اس کا کیا مطلب کیا تھا اس کا ارے نہیں بھائی میں کہتا ہوں کہ عدالتی پیرامیٹر میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے اتنی ٹو دا پوائنٹ گفتگو کیا جس میں ہر میسیج جو ہے وہ سارے کا سارا ایک بروڈر ٹرم میں پولیٹیکل بھی ہے ڈیگل تو ہے ہی ہاں اس کا پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ بڑا تکڑا ہے جو پہلا پیغام لیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس خط کے بعد کہہ رہے تھے کہ جی فل بج بیٹھے دیکھے انویسٹیگیٹ کرے یہ کرے وہ کرے آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں فائز عیسیٰ صاحب نے کھڑا کر کے اٹارنی جنرل کو کہ پڑھو یہ جو ریلیز ہم نے ایشو کیا پھر انہوں نے کہا تقابل کرو سب سے پہلی بات یہ کہی کہ یہ بتاؤ کہ آخری فل کورٹ کب ہوا تھا ازراس ساری باتیں ان سے کروائیں اٹارنی جنرل سے یہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہی کہہ رہا ہوں اور خوشیاری اور ملتو بھی کہا کیسے کیا ان سے پوچھا کچھ اور کہہ رہا ہے سنو تو صحیح نا اس میں کیا کہا یہ چار سال پہلے ہوا تھا اس وقت جنوریت کے چیمپئین کہا تھے ایک ساری بات نہیں چاہیی مطلب یہ تھا نمبر دو جنراب باتوں باتوں میں یہ کہا کہ ہر عونرمیل ہائی کورٹ کا جو جج ہے چیف جسٹس اس کے پاس کنٹمٹ آف کورٹ کے اختیارات ہیں سپوز if your authority was violated پھر یہ بے کہا نہیں کسی کا نام لے کر یہ بڑی امپورٹن بات ہے یہ میں سکپ کر گیا نہیں یہ میسیج دیا ہے یہ میسیج دیا ہے یہ نہیں اور یہ ہے کہ ہاں ایک ایشو ہے کہ اگر وہ چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں لائے جاتا ہے تو وہ منصور علی شاہ صاحب نے کنکلوجن کے قریب وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہمیں رول بنانے پڑیں گے کہ اگر ہائی کورٹ کے جج صاحب کی فریاد چیف جسٹس صاحب نہ سن رہے ہوں تو ہم کیسے بھائی آپ کے پاس کنٹمٹ کا اس کو آپ نے استعمال کیا کہ نہیں کیا نمبر واہ بڑا ایک کر دیا نا بار بار یہ کہتے رہے کہ پڑھو پڑھو کہ یہ جو term of reference تو اس کمیشن کے وہ بتاؤ وہ بتانے کے بعد بتاؤ کہ کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جسے چاہتے سمن کر لے تھے ایک اور مزیدار بات سوری میں کہوں گا مطلب مثال کے طور پر بڑی اچھی بات اس میں ایڈ کریں تاکہ سننے والے سمن یہ بھی ایٹورنی جنرل سے پچھوایا کہ وہ کمیشن زیادہ بار اختیار تھا کہ یہاں ہم جو وہ کہا کہ بھائی وہ زمانے گئے کہ جب سو و موٹو کے تحت ججز حضرات جو ہیں وہ جی آئی ٹی بھی بنا آ دیتے تھے اور یہ بھی کر دیتے تھے اس میں اتنی ڈیپ انداز سے اور دیکھو کہیں انہوں نے آواز بولنی کی میں تو کہیں آواز بولنی کی میں تو غلط سمجھے میں سمجھا کہ شاید کدانہ خستہ چیف جس سے جڑے ڈرے رہے ہیں میں تو یہ سمجھ پایا اس لیے تو میں نے لفظیں کہا ہے سادگی و پرکاری میں سمجھ گیا ہوں ان کا پورا جو بنیئر ایٹیچوڈ اور رویہ یہ رہا ہے کہ بضاحتیں دیتے رہے ہیں اور انڈورسمنٹ لیتے رہے ہیں سامنے اور اٹارٹی جنرل سے کہ پڑھو وہ پڑھو وہ آرٹیکل پڑھو وہ آرٹیکل پڑھو اس میں یہ دیکھو ایک پوائنٹ انہوں نے پروف کیا نا کہ بھائی یہ جو سارے جو تم تقریریں کر رہے تھے خط آنے کے بعد سے یہ وہ جو حبیب جالیس صاحب آیا ہے ساتھ ہی میں نے فلکورٹ اجلاس بلا لیا وہ فلکورٹ اجلاس بلا لے کے بعد وزیراعظم صاحب کو بلا لیا گیا میں نے سمن استعمال کیا تھا اللہ حافظ صاحب کو اس دن پسند نہیں آیا تھا بہرحال لیکن انہیں بلایا گیا اٹارٹی جنرل آئے وزیر قانون آئے ہم نے کہا جی کہ یہ ایکٹ کے تحت آپ کمیشن بنا دیں پھر انہوں نے کہا کہ اس کمیشن کے ہیڈ کے اختیارات کیا ہیں وہ ترم آف ریفننس جلانی صاحب کو بتائے گئے وہ سمن کر سکتا ہے آج کی بات سے یہ بھی بات آیا ہوئی کہ جناب جلانی صاحب کا نام بھی اس فلکورٹ اجلاس میں سپیلیر عدلیہ کی جانب سے آیا تھا ایکزیکٹیف کی طرف سے نہیں آیا تھا یہ بھی کلیر کر دیو انہوں نے ٹھیک ہے نا دو نام ناصر الملک کا اب انہوں نے کہا جناب جی جیسی وہا تو ایک دم سے little knowledge is more dangerous جو کہتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے کہا جی کی ایکزیکٹیف پر یہ تو الزام ہے تو ایکزیکٹیف ہی کیسے کمیشن بنا کے تو اس کی تحقیق کر سکتی یہاں ایک پہلو ہے جو ہم چاہوں گا کہ ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے وہ ہے ایک سوشل میڈیا کا جس سے باتیں بیانیاں بنا مجھے لگ رہا تھا مارڈنڈ ہو گیا کہ اب ساری عدالتی کاروانیوں کا ٹلٹ جو ہے اور یہی پہ مجھے اب خوف آنا شروع ہو گیا دیکھو ایک بڑی سیدھی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی ماضی کی داستان سے شروع کرنی ہے تو پھر تو بھائی کمیشن جائزہ لے انیس سو پچاس سے اب تک جو عدالت میں مداخلتیں ہوئی ہیں اچھا باقی یہ کہ تاریخی سیدھی کرتے رہو اور میں ہمیشہ یہی رو رہا تھا ہاتھ باندھ کے کہ صاحب تاریخ کا درست کرنے کے چکر میں نہ پڑے مثال کے طور پر آج جب اٹارنی جنرل نے کہا دیکھئے ایک مرزا افتحار صاحب تھے انہوں نے چیف جسٹس جو اب بنے ہیں جب یہ خائصی صاحب دیکھیں ایک اور انہوں نے بات پڑی یعنی سٹلی پھر جب میرے پہ کڑا وقت آیا تھا میں تو کھڑا ہو گیا تھا میں تو ہر اس میں اویلے بن رہا دوسری بات شوق صدیقی انہوں نے خط نہیں لکھا تھا خط لیک نہیں کیا تھا وہ گئے بار اسوسییشن کے اجلاس میں اور انہوں نے نام لی اور نام بھی کسی چھوڑے بوٹے کا نہیں اس وقت کے ڈی جی سی وہ میرے پاس ایک نہیں دو مرتبہ آئے تھے اور مشہور فکرہ کہ جی آپ ہمارے دو سال کی ادھر تو نام نہیں لیے گئے واقعات لیے گئے اور وہ واقعات جو ہیں وہ پہلے چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحب کے نوٹس میں لائے گئے پھر وہ اس زمانے کے چیف جسٹس صاحب کے بھی آئے فائز عیسل صاحب کے زمانے میں تو نہیں ہوا نا انہوں نے کہا کہ مجھے بات انہوں نے اشاروں کناہ میں یہ بھی کہای کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے میں نے اسیوم کیا آئی آفیس کتنی امپورٹنٹ بات اور یہ ساری بات دیکھو ایسے نیدی خملی مجھے تو یہ فیل ہوا ہے اس سے مجھے خوف آ رہا ہے یہ انہوں نے جس مہارت سے ساری بات چلائی ہے اس میں بھائی صاحب پورا مدہ پڑھ رہا ہے ہم دوگوں پہ میڈیا پہ جب ہم یعنی پہمرا کے خوف سے جو ہم باتیں یہاں نہیں کر پاتے اس کے بعد پھر ہم جا کے کہتے ہیں یا ذرا یوٹیوب سیزن لائی ہے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے دیکھئے ملک کو برباد کرنے کا فیصلہ میں شرمنہ ہوں جلانی صاحب کے آگے کہ میں نے ان کا نام دیا اور ان بچاروں کی زندگی ایلی آتما لوگوں نے رول دی وہاں پہ کہ جیسے ان کا نام آیا سارا انہوں نے کیس یہ بیلڈ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ سارا کیس خراب ہوا ہے اور یہ جو نام نہاد اپنی دانس میں عدلیہ کی آزادی کے حامی تھے انہوں نے اس طرح پریزنٹ کیا ہے بری پا فولی اس کا کانٹر نیریٹیب بنانے کے لیے بڑی زہانت اور بہارت کی ضرورت ہے مجھے تو یہ فیلو انہوں نے کہا ہی کہ اس طرح کے یہ جو چسپلیٹ فارم دوسری آپ آت دیکھیں ان کو لگام ڈالنی چاہیے مجھے یہ فیل ہوا ہے سار میں وہی میں تو بھی کہہ رہا ہوں خوف کی کہ میں نے بات کی میں نے کہا ایک تو میں اور تم جو زدی تھوڑی بہت بھی کر رہے ہیں نا آپ ذرا تھوڑا سا اور موتاد مشتری خوشیار بھاش خیر یہ ساڑے پلے ویسے کوئی نہیں رہا میں بنی میرا اپنا خیال ہے بھاہو وی آر ہیڈنگ فورا ویری ویری فرم کائنڈ ایک لیم ڈاون ایجیپٹ ایران بیتیونیس چہاں سے عرب بہار شروع ہوئی تھی ایر تنسی طرح برما لے پاسے تو ارپا ہو گئے آخر تو برما بھی تنیاں ہوئے ہیں لیکن خلال اینج کریے درمیانی راہ کر لینے ہیں وہ ہے ایجیپٹ میرا خیال ہے ایجیپٹائی کا اور یہ بدخسمتی ہے ورنہ یہ بہتر ہوتا اب بہت سارے لوگ میرا اپنا خیال ہے جو میں باتیں جس طرح میں کیونکہ میرا تو لیگل مائنڈ نہیں ہے میں نے تو بھئیہ اس کو ایز ایسٹوڈنٹ و پولٹیکس انٹرپرٹ کیا ہے آپ یہ کنونسڈیس بات پر کہ آج کی پروسیڈنگ سے یہ بات تیہ ہوگی کہ اس معاملے کو جو بڑا سنسیٹیو تھا سوشل میڈیا نے خراب کرنے کی کوشش نہیں بھائی جو مقصد تھا مقصد تو یہ تھا کہ جو لوگ ان عزت معاف ججز کو جو واقعی قابل قدر ہیں جو ان پر دباؤ ڈا رہے تھے آئیڈیا تو یہ تھا نا پورا شو شرابہ کرنے کا کہ ان کو نیم اور شیم کیا جائے یہی تھا نا وہ قصہ تو ادھر رہ گیا نا کہ بھائی اگر آپ انہیں نیم اور شیم کرنا چاہتے تھے اور ان کو سزا بھی دلوانا چاہتے تو ان کو لگام دلوانا چاہتے تھے تو آپ نے یہ کمیشن کیوں ریجیکٹ دیا آگے جب معاملہ چلے گا تو یہ بات تو پوچھے گی آج کہی گئی ہے نا بار بار کہی گئی ہے کیا اگر آپ واقعی نیک نیتی سے چاہتے تھے خالی یعنی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے تھے تو کمیشن کو کام کرنا جاتے تھے یہ بھی کہہ دیا کہ اس بینچ سے کوئی وہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں تین سو وکیلوں کا خط آ گیا میں نے کہا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں دستخط کہاں ہیں میرا نام بھی لکھ دیتے تو میں کیا کر دیتا یہ دیکھو نا انہوں نے اس کو بھی وقت نہیں دی اور ہے بھی نہیں ویسے دستخط ہی نہیں ہے نا ست یا تم سارے اون کرے آن کے اور ایسے تو اون نہیں ہوتا لیکل پروسیڈنگ میں آپ کو سائن کرنے ہیں ایس نسرت جعوید اب میں آپ کے ساتھ ریپورٹنگ کر رہا ہوں تم یہ سمجھو کہ جیسے میں ریپورٹنگ گیلری میں بیٹھا تھا میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قاضی صاحب نے جس طرح کیس پریزنٹ کیا وہ درست تھا یا نہیں کیونکہ میری یوقات نہیں ہے نہ میرا مرتبہ ہے اچھا ایک اور بار میں نے تو یہ بتانا ہے کہ یار مجھے گیلری سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم راستہ بنا رہے تھے دوسری راستہ روکیا ہے آپ نے راستہ روکا اس کمیشن کی راہ میں روڈے اٹکا کر خالی شہرت اور مشہوری کے چکر میں اس کے بعد بڑی مہارت سے وہ جو کنجابی نے کہتے ہیں کہ سناوہ نون پہ لاوہ تین انہوں نے کہا وہ زبانے گئے جب چیمبر میں ملتے تھے اشارہ تھا میرے دوست اور کوزاز آپ کی طرف یاد ہے کہ ملے اور صبح پیٹیشن ہوں یا یہ کہ انہوں نے کہا ایک اور طریقہ ایجاد ہو گیا ہے کہ اخبارات میں پوری پیٹیشن چھت جاتی ہے کہ یہ داخل کی جائے گی ہم نے باقیدہ حصول بنا لیا ہوا ہے کہ یہ کمیٹی ہے کمیٹی تیہ کرے گی اور کس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں حامد خان صاحب کو بہرحال حامد خان is a very very senior lawyer آپ ان کے سیاسی اختلافات جو مرضی کر لو اسی طرح میرے دوست چودری اعتزاز احسن وہ خود تشریف میں لائے انہوں نے مکیل اپنا بھیجا اور وہ اب آئی رونو لیکن حامد خان صاحب تو لاہور بار اسوسیشن انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم براہ راز جیل کرتے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسیشن سے سپریم کورٹ کے بار اسوسیشن کے پریزیڈن کو کہا کہ مجھے اپنی ذاتی حیثیت اپنی ایس پریزیڈن بار اسوسیشن بتائیں کہ کیا اتنی جلدی کاروائی ہو سکتی تھی کہ آج خط آتا ہے منظر اگلے ہم بیٹھ جاتے ہیں ہم ایک ایک جج کو بھی یعنی فردن فردن سنتے ہیں وزیراعظم کو بلواتے ہیں سر دو فل کوٹ ہوئے پھر ایک افطار پر جسٹس نے ان چھے ججز کو بلائے آٹھ ججز کو بلائے اب یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر کلیم ڈاؤن کی جو سائنس مائنس آج کل ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا آدھی بھی بنایا جا رہا ہے اب میں نے کم وقت میں نے 23000 روپیہ بھی دے دی اور ٹویٹر مجھے ملتا نہیں ہے خیر اس پہ آوازیں اٹھیں گی آپ کو بہتا سکتے ہیں سر دیکھیں فریڈم آف سپیچ پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں بہت احتجاج ہو سکتے ہیں بڑا پریشر آ سکتا ہے آپ کے پاس اوپر بریک لے لے لیں بریک لے لے لیں کیا اشارہ بریک کی جانتی ہے